بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قدرت نے تمام موسموں کے پھلوں کو ان کی آفادیت کے ساتھ انسان کی جسمانی ضروریات کے طور پر پیدا کیا ہے جو نہ صرف انسان کے جسم میں مختلف ویٹیمنس کی کمی کو پورا کرتے ہیں بلکہ کئی پھلوں میں گزا کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود جراسیموں سے لڑنے کی بھی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں کہ موسم کا ہر پھل ذائقے کے ساتھ انسان کے لئے دوا بھی ہے برسگیر میں عام کے بعد سب سے زیادہ رغبت سے کھایا جانے والا پھل کیلہ ہے گزائی اعتبار سے کلے کی آفادیت کے انکار نہیں کیونکہ یہ توانائی سلبریز پھل ہے جس میں ویٹیمن اور مادنیات کا خزانہ پوشیدہ ہے یہ ایک ایسا جدوی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی فرام کرتا ہے دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک زود عظم گزہ ہے جسے شیرخار بچوں کی ابتدائی خوراک کا اہم جو سمجھا جاتا ہے کیلہ اگر بچوں کو کم عمری میں استعمال کروائے جائے تو وہ بہت جلد صحت کے عالی میار تک پہنچتے ہیں جبکہ بڑھتے ہوئے بچے ہر روز ناشتے میں کیلہ کھانے کے بعد ایک کلاس دودھ پینے کی عادت اپنا لیں تو ان کا وزن بھی بڑھنے لگے گا اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہوگی اس کے علاوہ کیلہ ایک ایسا پھل ہے جس کی ہر قسم کے فائدہ یقصہ ہیں اور یہ ہر موسم میں دستیاب بھی ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی چائے کا کیا فائدہ ہے اور یہ کیسے بنتی ہے تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک بلڈ پریشر تیبی مائرین کا کہنا ہے کہ روزانہ دو کیلے کھانے سے ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے اس پر ریسرچ کی گئی اور اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ دو کیلے کھانے سے بلڈ پریشر میں اسی طرح نصفات تک کمی واقع ہو سکتی ہے جس طرح بلڈ پریشر عدویات کھانے سے ہوتی ہے اس ریسرچ میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا جن میں سے کچھ کو ایک ہفتے تک روزانہ دو کیلے کھلائے گئے اور دیگر افراد نے ایسا نہیں کیا جبکہ ایک ہفتے بعد یہ دیکھا گیا کہ روزانہ ایک ہفتہ تک دو کیلے کھانے والوں کے بلڈ پریشر میں دس فیصد کمی دیکھنے میں آئی اس ریسرچ کے نتیجے میں تیبی مائرین کا یہ کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر روزانہ ایک یا دو کیلے کھائیں تو اس سے یہ مرز کابو میں رہتا ہے کیونکہ کیلہ گزائی اجزہ اور پوٹاشیم سے برپور ہوتا ہے جو ہمارے جسموں میں دس فیصد سے زائد نمکیات کے اثر کو کم کر سکتا ہے اور گردوں کی حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ تحقیق سے پہلے ہی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پوٹاشیم بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتا ہے اور کیلے میں پوٹاشیم کسیر مقدار میں پائے جاتا ہے جبکہ ریسرچ کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ کیلے کی تمام اقسام میں بی پی نارمل کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ روزانہ کالی مرچ پیاس شہد میتی دانا لیسن اور لیمو کے استعمال سے بھی بہت جلد بلڈ پریشر میں کمی لائے جا سکتی ہے واضح رہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں اور طبی مہارین کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ہائی بلڈ پیشر کو کنٹرول میں لائے جائے اور جو افراد مسلسل عدویات کے استعمال کرتے ہیں ان میں دیگر دوسرے خطرناک امراض ہو جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے نمبر دو پوٹاشیم سے بھرپور پھل جسموں میں پوٹاشیم کی کمی ہائی بلڈ پیشر اور گردوں میں پتری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے جبکہ ایک کیلے میں چار سو بائیس میلی گرام پوٹاشیم ہوتا ہے جو دن بھر کے لئے جسم کو درکار مقدار کا بارہ فیصد ہے جسم کو اپنے افعال کے لئے پوٹاشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ منرل مسلس عسابی نظام کھانے میں موجود گزائیت کو خلیات تک پہنچانے دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے اور جسموں میں نمکیات کی سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے نمبر تین جسموں میں پانی کی کمی ایک ریسرچ کے مطابق سننے میں کافی عجیب لگے گا کہ ایک ٹھوز پھل سیال کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہے مگر یہاں بھی پوٹاشیم مددگار ثابت ہوتا ہے جو وزش یا ورک آؤٹ کے بعد جسموں میں سیال کی مقدار کو ریگولیٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلس بنانے کے خوشمند افراد کو کیلوں کی استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے نمبر چار میدہ ایک درمیانے کیلے میں تین گرام فائبر موجود ہوتا ہے جو روزانت درکار مقدار کا دس فیصد ہے اور کیلوں میں پری بائٹک بھی موجود ہے جو فائبر کی ہی ایک قسم ہے جس سے میدے میں فائدہ واند بیکٹیریاز کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور یہ بیکٹیریہ نظام حازمہ بہتر موسمی نزلہ زکام کا دورانیاں کم اور جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد دیتے ہیں نمبر پانچ جسمانی توانائی کسی جسمانی محنت والے کام یا ورکورٹ سے قبل کیلہ کھا لینا بہت فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس میں موجود قدرتی مٹھاز جسمانی توانائی بڑھاتی ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق کیلوں میں موجود اجزاء جسمانی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں نمبر چھے سیعت قلب پوٹاشیم دل کے لیے بہت اہم منرل ہے اور مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق پوٹاشیم والی اجزاؤں کے استعمال بلڈ پریشر کی سطح کم کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالی جیسے جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور پوٹاشیم دل پر تناؤں بڑھانے والے سوڈیم کو پشاب کے راستے خارج کر دیتا ہے جس سے دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر سات بے وقت بھوگ متوازن قصہ کے ساتھ ایک کیلہ کھا لینا بے وقت لگنے والی بھوگ کی روکتہ میں مددگار سا بھی تو سکتا ہے اور کیلے میں موجود فائبر کھانا بھوگ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ جو افراد جسمانی وزن بڑھنے سے پریشان ہیں تو ناشتے یا کھانے کے بعد ایک کیلہ روزانہ کھا لیا کریں نمبر آٹھ گردے ایک حالیہ ریسرچ میں دریافت کیا گیا ہے جو لوگ بہت زیادہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں ان میں گردوں کے کنسر کا خطرہ بہت کام ہو جاتا ہے جبکہ ریسرچ کے دوران اس مقصد کے لیے فائدہ مند پھلوں کا جائزہ لیا گیا تو کیلے سب سے بہتر ثابت ہوئے جس کی وجہ اس موجود انٹی آکسیڈنٹ فینولکس کی موجودگی ہے ایک عالمی ریسرچ میں دریافت کیا گیا کہ پوٹاشیوم کے استعمال گردوں میں پتری کا خطرہ کام کرتا ہے اور کیلہ پوٹاشیوم سے بھرپور پھل ہے نمبر نو خون کی کمی خون کی کمی سے جلد کی زردی، تھکاوٹ اور سانس گھٹنے جیسی شکایات ہوتی ہیں اور عام طور پر یہ خون کے سرخلیات کی کمی اور ہیموگلوبن کی سطح میں کمی کا نتیجہ ہوتا ہے جبکہ کیلوں میں آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے جو کہ خون کے سرخلیات کی پیداوار کو حرکت میں لانے والا جز ہے اور اسی طرح ویٹیمن بی سکس بلڈ گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے ویسے تو اکثر افراد کو ویٹیمن بی سکس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا مگر یہ میٹابلزم کے انزائم کو متحرک کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ویٹیمن انسولین، ہیموگلوبن اور امینو ایسیڈز بنانے میں بھی مدد دیتا ہے جو کہ سیتمند خلیات کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے بھی فائدہ مند پھل ہے نمبر دس، دماغی امراض کیلہ مزاج کو بہتر بنانے والا پھل ہے اور اس پھل میں موجود ایک جز جسم میں سیروٹانن نامی ہارمونز کے لیے فائدہ مند ہے جسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے مارین طبق کے مطابق اگر سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے کیلے کو کھا لیا جائے تو اس میں موجود میگنیشیم اچھی نین میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ آج ہم آپ کو کیلے کی ایک ایسی چائے کے متعلق بتاتے ہیں جو نین کے لیے بہترین ہے ویسے تو چائے تھکن اور سردرد کا علاج ہے ہی لیکن اسے بخوابی کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ چائے پینے سے نیند اڑ جاتی ہے تاہم مارین نے حالی میں ایک نئی ریسرچ کی ہے جس میں انہوں نے بخوابی کے شکار مریضوں کو چائے پلا کر ان پر تجربات کیے اور کیلے کی چائے کو بخوابی کے علاج کے لیے مفید قرار دیا چائے بنانے کا طریقہ جان لیں ایک کیلہ ایک گلاس پانی اور دس گرام پی سی درچینی لے لیں کیلے کو کاٹ کر پانی میں ڈالیں اور دس منٹ تک پانی کو ابلنے دیں پھر اس مشروب کو چھان لیں اب اس پر درچینی چھڑک دیں اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ چائے نوش فرمالیں اس مشروب کو روزانہ استعمال کرنے سے آپ کو رات کو پسکون نیند آئے گی مائیدین تب نے کیلے کی چھلکے کی چائے کو بھی بخوابی کے علاج کے لیے مفید قرار دیا ہے کیلے کی چھلکے کی چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھلکوں کو اچھی طرح دوک اور اُبال لیں اور ذائقہ بہتر بنانے کے لیے اس میں شہد یا درچینی شامل کر لیں اس میں گرمہ گم دودھ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس سے چھلکے کی تاثیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چھلکے اس لیے مفید ہے کیونکہ کیلے کے چھلکوں میں ٹرپٹو فین نامی کیمیکل پائے جاتا ہے جو نیند کے لیے محصر دوا کا کام دیتا ہے مائیدین تب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح عدویات کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح اس چھے کے اثرات بھی مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان میں زیادہ فرق نہیں ہوگا رات کو بستہ پر کروٹیں بدلنے کی بجائے ایک بار اس چھے کو عزمہ کر دیکھ لیں خاص طور پر سونے سے قبل اسے پینا بے خوابی کی شکایت کو دور کرتا ہے بظاہر انوکی نظر آنے والی کیلے اور دارچینی سے بننے والی یہ چھے ویٹیمنز اور منرل سے برپور ہوتی ہے جو کی نیندانے اور گہری نیند کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ کیلے میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ حسابی نظام کو بھی معاونت فرام کرتا ہے اسی طرح مگنیشیم مسلز کو سکون فرام کرتا ہے جبکہ ویٹیمن بی سکس آپ کے جسم کو ایسے کیمیکلز بنانے میں مدد دیتا ہے جو نیند کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح دارچینی بھی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے اگر آپ کو علم نہ ہو تو جان لیں کہ بلڈ شوگر لیول میں اضافہ نیند کو دور بھگا دیتا ہے